کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا کیا پیغام ہے عمران حان کا حان صاحب کیسے ہیں کیسے دکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سال جو قید ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے موقع دیا پانچ تاریخ کو سوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے اور خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں سوابی جلسے میں شرکت کریں پورے پاکستان سے پورے پاکستان کو دعوت دی جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ پانچ اگست جو ہے وہ دن کیا ہے پانچ اگست کو ہمارے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان کو زمان پارک جس طرح اٹھایا گیا جس طرح ان کو دھکے دیئے گئے جس طرح وہاں پر الکار گھسے ان کی ایلیم موجود تھی اور حالانکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اگر ورنٹ گرفتاری ہیں تو آپ جو ہے لے کر آئیں میں گرفتاری دینے کے لیے تھے یار تو جب بتایا گیا کہ ان کے پاس آرڈر ہے تو ان نے کہا جی ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتا ہوں اب چینج کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اور یہ شیشے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور خان صاحب کو جس طرح ان کی تصحیق کی جس طرح اٹھا کر لے کے گئے ہم نے عمران خان صاحب سے ازار یک جہتی کے لیے پانچ تاریخ کو وہاں پر اکٹھے ہونا ہے اور یہ جو عوام کا سمندر ہے یہ جو مختلف شہروں سے لوگ آئیں گے یہ جو مختلف شہروں سے لوگ ٹریول کریں گے اسلام آباد کی طرف سے آئیں گے سوابی کی طرف آئیں گے ان کو اس عوام کے سمندر کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کسی میں اتنا دم ہے اور انشاءاللہ تعالی خان آپ سے بھرپور امید رکھتا ہے اور خان کا آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے میکسیمم تعداد کے اندر وہاں پر پہنچنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دن جو ہے ہمارا ایک آنے والے دنوں کا ٹرنڈ سیٹ کرے گا کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ کرنا ہے اور ہمارا یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ترین جلسہ ہونا چاہیے جس میں بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری مختلف ایکٹیوٹیز ہیں ان کی اوپر بڑا سر پڑے گا خان صاحب کی رہائی اولین ہماری ترجیح ہے ہمارے ورکرز کی رہائی پنجوتر صاحب یہ بتا دیں ایک سال تقریباً گزر گیا ہے آپ کی مران حان سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی آپ اڈیالہ کے باہر حصہ موجود ہیں کیسے دکھ رہے ہیں خان صاحب اور حان صاحب کیسا سوچ رہے ہیں کہ ایک سال ہو گیا انہیں جیل میں اور آن حان صاحب کا قوم کے لئے کیا پیغام ہے دیکھیں خان صاحب کا قوم کے لئے بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ نے ہمت نہیں آ رہی آپ نے حوصلے سے کام رہے نہیں آپ کی خاطر آپ کے بچوں کی مستقبل کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تمام ادارے جو ہیں وہ آزاد ہوں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے ایلیٹ کلاس جہاں پر کبزہ رہا جن سے نہ کوئی پوچھ ہوتی تھی نہ کوئی ان کو ٹرچ کر سکتا تھا نہ کوئی ان سے سوال کر سکتا تھا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تمام ادارے آزاد ہو ہماری ادلی آزاد ہو کوئی پریشر نہ ڈالے کوئی کسی کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میلنگ نہ کرے کوئی کسی کی اوپر دباؤ نہ ڈالے اور اسی کی خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ظلمت کی رات جو ہے ڈھلے گی ان کا ہمیشہ آپ کے لیے پیغام ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مستقم رہنا ہے آپ نے اپنے ویجن کی اوپر اپنی سوچ کی اوپر آپ نے قائم رہنا ہے آپ نے پیچھے نہیں اٹنا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جو ہمارا موقف ہے اس موقف سے پیچھے نہیں اٹنا مشکل وقت ہوتا ہے مشکل وقت کٹ جاتا ہے مشکل وقت ضرور ہے ساری چیزیں ہیں گرفتاری ہیں چھاپیں ہیں لیکن یہ دیر پانے یہ کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی تو خان صاحب ہمیشہ ہمت کی حوصلے کی بات کرتے ہیں لہٰذا آپ نے ہمت حوصلہ بلند رکھنا ہے اپنا بہت شکریہ جی مروت صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران کھان کے ساتھ کھڑا ہوں دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دی کہ کیا جماعتی سلامی کے دنے میں آپ گئے اور بائک پہ چلے گئے اور آپ کو دنبچ کے کہاں سے آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے مگر وہ ویڈی اپروول آپ کھان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشن سیکری جنرل صاحب نے نوٹیفائی کر دیا اب باقی اس سے زیادہ میرا خواہلہ انٹرنل ایشو ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو منیجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا اور شہریہ ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ وہاں ویڈی فائیل کے ایم 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 اے تھے وہ میرے ساتھ گئے تھے ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی تو کچھ چالیس پنیس پنیس والے آئے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر ایف آئیں چھوڑ دو پھر مجھے آ کر بقاعدہ آ کر بتایا گا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شیر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ پولیس کے طرف سے دھمکی تھی وہاں کی ایڈمیسٹیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم گرفتار کرنے آئیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ڈیر دو سو کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی اور ہم لوگ مرسیک روپے پھر اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم نے جماعت سامی کے دھرنے میں شکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے اس لیے کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے امزاد بنیوتا صاحب آگئے ہیں کوئی اور سوال تو نہیں جیتے ہیں موسیقی